امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم اور سلامت رکھیں آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں رزق میں ترقی کے لئے ہے رزق میں بلندی کے لئے ہے روزانہ اگر اس صورت کا جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ورد کریں گے انشاءاللہ پیسہ دروازے توڑ کے اندر داخل ہوگا انشاءاللہ اللہ کی حکم سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ کی سوچ ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ حرام کمائیں میں صرف یہ کہتی ہوں کہ آپ کم کمائیں لیکن حلال کمائیں ماشاء جیسے پریشانیوں میں آج کا دور مبتلا ہے آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے رزق تنگی تنگ دستی رزق کا نا آنا رزق میں ترقی کے لئے جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی انتہائی مفید ہے فجر یا عشاء کی نماز کے بعد اول آخر دروشیف آپ نے پڑھنا ہے فجر یا عشاء کی نماز کے بعد اول آخر آپ نے دروشیف پڑھنا ہے اور سورہ کوثر سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی سورہ مبارک ہے جو رزق اتنا عطا کرتی ہے اتنا عطا کرتی ہے کہ آپ کی سوچ ہیں صرف اور صرف آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے ستر مرتبہ سورہ کوثر آپ پڑھنا شروع کریں ستر مرتبہ سات دن یا تین دن میں آپ کو واضح فرق محسوس ہو جائے گا اور سات دن میں رزق کی ریل پیل ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے گھر میں تنگ دستی ختم ہو جائے گی آپ کے گھر میں پریشانی ختم ہو جائے گی اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہی ان سب چیزوں کے جو سلوشن ہوتے ہیں اللہ پاک نے ایک ایک چیز عطا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایک ایک چیز سمجھائی ہے بتائی ہے لیکن پھر بھی سارے اس چیز کو نہیں سمجھتا اچھا ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ رزق کی تنگی کیوں ہوتی ہے رزق کی تنگی اب کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا کہ رات کے وقت جھاڑو لگانا اب رات کے وقت اکثر خواتین جھاڑو لگا رہی ہوتی ہیں صفائیہ کر رہی ہوتی ہیں یہ کتنی بری بات ہے آپ لوگ سو رہے ہو اور آ کر آپ کے پر جھاڑو پھیرنا کوئی شروع کر دیں آپ کو کتنا برا لگے گا اسی طرح جو اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوق ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے اب رات سارے دن وہ بچارے اپنا دانہ وغیرہ اٹھا کے چو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں میں چھپے ہوتے ہیں لیکن آپ یقین کریں کہ اس چیز کا کوئی بھی خیال نہیں کرتا اور بے تکے ٹائم پر صفائیہیں کی جا رہی ہیں دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اگر کوئی بھائی میری بات سن رہا ہے وہ بھی میری بات سن لے اگر کوئی بہن میری بات سن رہا ہے وہ بھی میری بات سن لے رزق ہمیشہ خاتون یعنی کہ عورت کے نصیب سے ہوتا ہے جتنا بھی رزق اللہ پاک فرماتے ہیں تو اسی عورت کی نصیب کا ہوتا ہے کیونکہ عورت ہی ایک ایسی ہستی ہے وہ گھر کو لے کے چلتی ہے آپ باہر سے جتنی بھی کمائی کر کے لائے یا تو آپ اپنی والدہ کو دیں گے یا اپنی وائف کو دیں گے یا اگر والدہ نہیں ہے تو آپ اپنی بہن کو دیں گے یہ دو تین آپشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ اتنا ماشاء اللہ رزق کمائیں لیکن خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بلکل بھی اس چیز کو نہیں فالو کرتی نہیں اس چیز کو سمجھتی کہ رزق کے تلق کیا ہے خواتین سے کیونکہ رزق اللہ پاک نے عورت کے ہاتھ میں عطا کیا تو عورت کو چاہیے کہ اس چیز کا خیال رکھے خاتونوں کو چاہیے گھروں میں ماں بہنیں ہیں ان کو چاہیے کہ اس چیز کا مکمل خیال رکھیں کہ رزق کی کمی اب رات کو بلا وجہ جھاڑو لگانے لگ جانا ٹھیک ہے نا تو اس کا کوئی فائدہ تو نہ ہوا اور رات کو جھاڑو لگانی بھی نہیں چاہیے بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مغرب کے مغرب کیزان کے ٹائم نہیں لگانی چاہیے باقی رات کو جھاڑو لگا لینے چاہیے اور صفائی نصف ایمان ہے یہ ہے وہ ہے لیکن ایک بات اگر دھور سے سوچیں نا دور تک سوچیں نا کہ جب آپ سارا دن کام کر کے گھر میں آتے ہیں اور آ کر آپ کے گھر کی کوئی کہے کہ چلو ہم آپ کے گھر کی صفائی کر دیتے ہیں جہاں پر آپ نے ارام کرنا ہوتا ہے سونا ہوتا ہے وہاں پر اٹھا کر آپ کو جھاڑو لگانا شروع کر دیں یا صفائی کرنا شروع کر دیں کتنی عزیت ہوتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ تھکے ہوئے باہر سے آتے ہیں اسی طرح یہ کیڑے میں گھوڑے سارا دن گھومتے رہتے ہیں اپنے رسک کی تلاش کیلئے کہ اگر ڈرائی کلین بھی ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی بات دکھا لیں ڈرائی کلین کے وقت بھی آپ جب ڈرائی کے لیے کرتے ہیں تو کتنے کتنے ہشرات مرتے بھی ہوں گے جھاڑو لگانے سے کتنے ہشرات مرتے بھی ہوں گے کتنے ہشرات جو ان سے تکلیف میں ہوتے ہوں گے تھوڑا سا اس چیز کا خواتین جو ان سے یہاں خیال رکھا کریں تو پلیز مہر بانے کر کے جھاڑو نہ لگایا کریں رات کو یہ بہت بڑی عذاب کی بات ہوتی ہے کہ جو ہے تکلیف دینا خواتین کے لیے جو وظیفہ ہے وہ لازمان کریں جیسا کہ رسک کا میں نے بتایا ہے کہ خواتین کے حصے میں رسک بہت زیادہ ہوتا ہے اللہ پاک ان کو اور بھی عطا فرمائے جس گر میں رسک کے پریشانی ہے اللہ پاک اس کو ختم کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف آپ نے رسک کے لیے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے سورہ کاؤسر کو پڑھنا ہے آپ چاہیں تیتیس مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آپ چاہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تیتیس مرتبہ پڑھ لیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ایک سو ایک مرتبہ پڑھ لیں تو دونوں آپشنز آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر ایک سو ایک مرتبہ اگر نہیں ہے تو تیتیس مرتبہ تو جلدی سے میرا نہیں خیال کیا اول آخر دروشی پڑھ لیں اگر ٹائم زیادہ ہے تو دروشی بھی آپ اس کی مقدار بھی بڑھا دیں تو گیارہ مرتبہ بڑھ لیں کیونکہ گیارہ مرتبہ پڑھنا دروشی افضل ہے ٹھیک ہے نا آپ تک پڑھ سکتے ہیں تو تھوڑی سی حمد کرنے سے نا الحمدللہ آپ کا یہ مسئلہ رزق کا جو مسئلہ بہت بڑا جو مسئلہ بنا ہوا ہے تو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ دروازے کھول گے آپ کے گھر میں ایسے داخل ہوگا کیونکہ جب ہم ہماری طریقے کا جو ٹھیک ہو جائیں گے تو رزق بھی اللہ پاکتہ فرمانے لگ جائیں گے دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا نا اس وقت جو رزق بہت زیادہ تھا بہت زیادہ اس میں تو بناوز بھی لگر سچا مسلم تھا نا تو حرام نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن وہ دوسروں میں تقسیم کرتے رہتے تھے ٹھیک ہے نا تو یہی بس آپ اس بات کا حساب لگا لیں جس کو بلند بھی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو ایک طریقہ اور بھی سمجھاؤں گی کہ اگر آپ کسی کو آپ کسی کو اگر دیتے ہو رزق ہے تو اس کا طریقہ گیا ہے اسی کے ساتھ میرا خیال ہے آپ کو میری تمام باتیں سمجھ آگئی ہوں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ جو ہے بہت زیادہ خواتین جو ہے اس چیز کا خیال رکھیں گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گی یہ لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اوروں کو بھی باتیں بتائیں کیونکہ یہ باتیں بہت اچھی ہیں اگر آپ کسی ایک کو بات سمجھاتے ہیں وظیفہ شیئر کرتے ہیں کسی کو بتاتے ہیں یقین مانے آپ کا تو رزق بڑھے گئی تو اس کو بھی فائدہ ہوگا اس کے نصیب سے بھی اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ سے جو میرے ویڈیو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی کہ بہت سے ایسے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ جو لوگ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے گھر کی پریشانیوں کے لیے یا روخانیت یعنی روخانی علاج کے لیے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جیسا کہ آپ پر کسی نے جادو گیا ہو یا جادو کے اثرات ہو آپ کا کاروبار کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو کاروبار کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو کوئی کام نہ ہو رہا ہو آپ نے کسی کے پاس جانا ہو نوکری کے لیے تو آپ کی نوکری نہ لگ رہی ہو کاروباری بندش یعنی پھر اگر آپ کا کوئی ہزبنڈ کا مسئلہ ہے یا وائف کا مسئلہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ ہم سے سخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی الحمدللہ اسلامی طریقے سے جو بھی ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا ساتھ میں کچھ نقش ویرہ آپ کو دیے جائیں گے جس سے آپ کی بھرپور مدد بھی کی جائے گی جیسا کہ جائدات کا مسئلہ ہوتا ہے لیندین کا مسئلہ ہوتا ہے کرز کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنی پسند کی کہیں شادی وغیرہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے رشتے دار ہی ہوں یا آنا نہیں چاہتے یا بیٹیوں کے شادی کے مسئلے کے لیے بہنوں کے شادی کے مسئلے کے لیے بھائی کی شادی کے مسئلے کے لیے بیماری ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو کوئی پریشانی ہو گھر میں رزق کی تنگی ہو کاروبار چلتا نہ ہو چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو کاروباری بندش ہو کوئی طلاق کا مسئلہ ہو اس سخارہ آپ کو کروانا چاہیے اللہ کے جو کلام پاک سے بڑھ کر تو میرے نظرے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکٹرز بھی ہیں تو اگر آپ کوئی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر ہم آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں یعنی کہ ہم مریض کی حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن آپ دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا تلق جب ہمارے پاس ہے ہمارا رب ہے ہم اس سے تلق قائم کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں ہو جانے کی ضرورت ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے شادیوں کا مسئلہ ہے رشتے نہ ملنے کا مسئلہ ہے شوہر کی پریشانی ہے یا بیوی کی پریشانی ہے جادو ہے جادو کی پہچان نہیں ہو رہی جادو کس قسم کا کسی نے بری نظر لگا دی ہے نظر بد لگی ہے بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسئلہ ہوتے ہیں بچے جو ہیں پڑھتے نہیں بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندیش ہو جاتی ہے تو جادو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ بھی اس کے بارے بھی معلوم کرنے کے لیے اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جادو کی ویسے کر آپ کے گھر میں غربت آگی ہے اور رزق بند ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو قتل و غارت تک آ جاتا ہے اس سے نجات کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ قرآن پا کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن قرآن اکیڈمی سے بہثانی آپ آن لائن قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جو بہن بھائی جن کے بچے ہیں وہ اگر آؤٹ آف کنٹری ہے یا آؤٹ آف سٹی ہے تو وہ بھی قرآن پا کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں عملیات کے لیے اگر کوئی بہن یا بھائی چاہتا ہے تو جو نیچے میل چل رہی ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کو عملیات کے بھی مکمل گائیڈ بھی کیا جائے گا ساری انفرمیشن بھی دی جائے گی اور کورسز بھی کروائے جائے گا تو گھروں میں بچوں کو قرآن پاک جو پڑھایا جاتا ہے اس کو آپ کی مہربانی ہمارے ساتھ مل کے اس کو عام کریں تاکہ ہر گھر میں قرآن پاک کو پڑھا جائے اب انٹرنیٹ پر ہی بہ آسانی آپ کو قرآن پاک کی تعلیم مل جائے کرے گی اور گھر میں کاری صاحب کو بلانے کی یا کاری حضرات کو بلانے کی بلکل بھی ضرورت آپ کو نہیں پیش آئے گی آپ کے بچے بہ آسانی انٹرنیٹ سے قرآن پاک پڑھ لیں گے گھر سے ہوں یا باہر کے ملک میں بچے ہوں یا پاکستان سے ہوں کسی بھی ممالک سے بچے ہوں تو بہ آسانی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور اب جیسا کہ ہم پہلے قاری صاحب کو بلاتے تھے تو قاری صاحب کا یہ پرسیجر ہوتا ہے گھر میں آتے ہیں اور تھوڑا سا قرآن پاک پڑھایا دس سے پندرہ منٹ اٹھ چلے جاتے ہیں بلکل بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا ہمارے یہاں آن لین قرآن اکیڈمی میں جب کلاسیں سٹارٹ کی جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ ہم بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں سپارہ پڑھاتے ہیں اس کے بعد ان کو نماز کلمے احادیث اور مکمل اسلام کی تربیہ دی جاتی ہے خاص کر والدین کے احترام پہ ان کی بھرپورت وجہ دی جاتی ہے اس کے بعد پانچ سے دس منٹ جب پنتالیس منٹ ہو جاتے ہیں تو پانچ سے دس منٹ بچوں کو بیان بھی سنائے جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے مبارک صحابہ اکرام کا قصے سنائے جاتے ہیں موت کے بارے میں زندگی کے بارے میں تمام تربیہ دی جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی تو اگر کوئی بھی آپ کے باہر ریلیٹیوز ہیں یا کوئی عزیز و قارب ہیں تو ان کو ضرور آپ کہیں گھر بیٹے ہی آپ اپنے بچوں کو انٹرنیٹ بہت سانی قرآن پاک کی تعلیم دلوا سکتے ہیں ساتھ میں اسلامی تعلیم بھی دلوای جائے تو بہت آسانی ہو جائے گی کیونکہ اسلام کے بارے میں بھی آپ کے بچوں کو پتا ہونا چاہے خواتین اور بچیوں کے لئے قاریہ کا بھی انتظام اور حافظ القرآن جنہوں نے کرنا ہو بچوں کے لئے ان کے لئے بھی قاریہ کا انتظام ہے آپ چاہیں قاری سے پڑھا سکتے ہیں چاہیں آپ قاریہ سے بھی پڑھا سکتے ہیں یہ آن لین سسٹم جو چلتا ہے وہ سکائپ کے ذریعے اندرونی اور بیرونی ملک میں قرآن پاک کو پڑھایا جاتا ہے اور سکائپ کے ذریعے ہی تمام بچوں کو پڑھایا جائے گا جس میں گفز القرآن ناظرہ ترجمہ اور تفسیر نورانی قائدہ مکمل نماز بنیادی اسلامی تعلیمات والدین کا احترام طرز زندگی عربی بول چال تو اس میں کچھ ہم نے آپشنز رکھی ہیں جو بھی آپ ان میں منتخب کریں گے تو پلیز ہمارے جو نیچے ای میل سل رہے ہیں اس پر رابطہ کریں آپ کو مکمل قائد بھی کیا جائے گا اور بھرپور مدد بھی کی جائے گا اس کی قصہ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ